پاکستان کی اور وہاں بھی ان کے بے شمار مداف مجود ہیں فن کے میدان میں ان کی چند برسوں کی کارکردگی حیران کن اور قابل رشک ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ادھا کارا سدھا کارا یاسرا رزوی کی یاسرا رزوی پندرہ نومبر انسو بیاسی کو سلام آباد میں پیدا ہوئی ہے یاسرا رزوی کی اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو انہوں نے ماسٹر ڈگری لندن سے حاصل کر رکھی ہے یاسرا نے اپنے شو بیس کیریئر کا آگاز تھیٹر اور سٹیج پروگرام سے کیا تھا یاسرا رزوی نے بقیدہ طور پر جیو ٹیلیویزن کے مشہور ڈراما من کے موتی میں پہلی دفعہ ادھا کاری کر کے پاکستان ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا آپ کا ڈراما من کے موتی انڈیا کے چینل زندگی پر بھی نشر کیا گیا ڈراما من کے موتی کے علاوہ ادھا کارا یاسرا رزوی نے ڈراما ملکہ آلیہ وہ دوبارہ تھوڑا سا آسمان اس خموشی کا مطلب کتنی گرہیں باقی آنگن استانی جی دل نا امید تو نہیں وغیرہ ڈراموں میں کام کیا ہے اور اپنی بہترین ادھا کاری کرتی ہوئی نظر آئی ہیں یاسرا رزوی نے ڈراموں کے علاوہ فلم منٹو اور جوانی پھر نہیں آنی میں بھی اپنی لاجواب ادھا کاری کے جہور دکھائے ہیں یاسرا نے دو ویب سیریز میں بھی ادھا کاری کی ہے جن میں ویب سیریز آئیشہ اور چڑیل شامل ہے آپ کی ویب سیریز چڑیل کو پاکستان کے علاوہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اردو اور ہندی بولی سمجھی جاتی ہے پسند گیا گیا اور یہ ڈراما ان کی بینر قوامی شوہرت کا باعث بنا دوستو اب بات کرتے ہیں یاسرا رزوی کی پرسنل لائف کی تو نوجوان پرڈیوسر ادھاکار عبدالحادی نے آپ کو دوزار سولہ میں پرپوس کیا تھا اور پھر دونوں نے شادی کر لی شادی کے وقت یاسرا اپنے شوہر عبدالحادی سے دس سال عمر میں بڑی تھی آپ کی عمر کو لے کر اس وقت میڈیا نے کافی شور مچایا تھا مگر آپ کے شوہر عبدالحادی نے کہا تھا میں یاسرا سے محبت کرتا ہوں اور میں انہیں پسند کرتا ہوں اس لیے میرے نزیق یہ عمر میں فرق کوئی خاص معنی نہیں ہے اور پچھلے چھ سالوں سے وہ کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں شادی کے ٹھیک چھ سال بعد ستائیس اپنیل بیس سو اکیس کو اللہ تعالی نے آپ کو ایک بیٹے سے نوازہ ہے اور آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں دوستو یاسرا رزوی کی یہ بائیوگرافی آپ کو کیسی لگی کمٹس بکس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے آج کل کرونا وائرس ایک دفعہ پھر برسگیر میں سر اٹھا رہا ہے سپیشلی انڈیا میں بہت زیادہ مواد ہو رہی ہیں تو آپ سے گزارش ہے جب بھی کہیں باہر جائیں اپنے اور دوسری لوگوں کے درمیان ڈیٹ سے دو میٹر کا فاصل رکھیں اور ماسک پہننا نہ بھولیے گا بہت زیادہ موسیقی 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 موسیقی